ناظرین اسلام علیکم آج اٹھائیس مارچ اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائسر سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ تحریک عدم اعتماد کا جو راؤنڈ ہے وہ آخری مرحلے میں شامل ہو گیا ہے اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ٹی ٹوئنٹی میچ ہوتا ہے یا ونڈے میچ ہوتا ہے جو ان کے آخری دو تین اوور ہوتے ہیں وہ بڑے کروشوال ہوتے ہیں بڑے ان کی سنسنی خیز ہوتے ہیں اور ان کی حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ چے مگویاں ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کو ایک بے یقین کی کیفت ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان نے حسب محمول جو ان کا یوٹن لینے کا جو ان کی پالیسی تھی جا یوٹن لینے والے وہ جو کردار تھا وہ ان کا سامنے آگیا ہے پجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہنے والے پرویز الہی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا اس سے پہلے جب انہوں نے شیخ رشید کے لیے کہا تھا کہ میں ان کو تو چپڑا سی بھی نہ لگاؤں اور انہوں نے گزشتہ ساڑھے تین سال سے وفا کے وزیر لگایا ہوا ہے تو عمران خان نے اپنے جتنے بھی اصول تھے وہ سارے توڑ دیئے اور انہوں نے اب جو ہے جو بار بار کہتے تھے کہ ان کی ٹیم کے وسیم اکرم کی طرح جو اہم کھلاری ہیں وہ عثمان بوزدار ہے بلاخر آج عثمان بوزدار کی قربانیں دے دی گئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے عثمان بوزدار سے استفاہ دلا کر دو حصوں میں تقسیم ہونے والی مسلم لیگ کاف کے رہنمہ چودری پروی جلائی کو وزیر اللہ پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ کہ مسلم لیگ کاف کے ایک مضبوط رہنمہ وفا کی وزیر تارک بشیر چیما نے وزارت سے استفاہ دے دیا ہے اس طرح کل جو ہے وہ شازین بکٹی وزیر ادم کے مشاورت سے جو ان کو مشیر بنا گیا تھا وہ سعودے سے استفاہ دے دیا تھا آج بلوچستان عوامی پارٹی کے چار ارکان قومی اسیملی انہوں نے بھی کھل کر پریس کمپن کر کے اپوزیشن کا ساتھ دینے کے اعلان کر دیا ہے وہ کہ اس وقت جو عددی اکثریت آئی یا جو عددی صورتال وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت ایک سو اکتر ووٹ ہو چکے ہیں تحریک ادمی دماغ کی کامیابی کے لیے ایک سو باکتر ووٹ کی ضرورت ہے صرف ایک ووٹ کی ضرورت پڑے گی اپوزیشن کو حالانکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو واقعی ارکان ہیں ان کو ابھی تک کسی بھی طرح منظرہ ہم پر نہیں لایا گیا سندھہ اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حملہ کرنے کے بعد ان باغی ارکان کو منعرف ارکان کو انہوں نے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جب وہ نامالو مقام سے وہ ارکان آئیں گے تو ظاہری طور پر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اس کے بعد اگلا ملالہ یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ان کو ڈی سیٹ کرانے کے لیے ریفرنس بھیجے گی پھر آنے والا اس پر اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن عمران خان کا اقتدار جو ہے وہ اب غروب ہونے والا ہے اور عمران خان نے آخری اوور میں زندگی کے جو سیاسی ان کی زندگی اس میں آخری جو اوور کھیل رہے ہیں اپنے اقتدار کے اور اس اقتدار میں ان کا غروب ہونا لکھا جا چکا ہے اور اب وہ گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اپنے اس اقتدار کو بچانے کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی طرح وہ اب مسلم لیگ کاف اور متعدہ قومی مومنٹ سب سے وہ سعودے بازی کے لیے تیار ہیں متعدہ قومی مومنٹ کو ایک اور بزارت دینے کے لیے تیار ہیں متعدہ قومی مومنٹ کو گورنرشپ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن سورہ تالیس وقت یہ ہے کہ اپوزیشن نے بازی پلٹ کر رکھ دیئے ایک سو اکتر ارکان اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں اور اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے صرف ایک ووٹ کی ضرورت ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے منرف ارکان ابھی تک منظران پر نہیں لائے گئے گو کہ قومی سیمبلی کا اجلاس ہوا اس میں منرف ارکان دوسرا دن ہے اس میں شریک نہیں ہو رہا اور امکان یہ ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی وہ سخت سیکیورٹی میں وہاں آ جانگے کیونکہ سپرین کوٹا پاکستان نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی بھی رکن قومی سیمبلی اس کو ووٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا پھر آگے کیا کاروائی ہوتی ہے وہ دس کوالیفہ ہو جاتے ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے یہ سارے مرائل جو ہیں وہ وادک ہیں لیکن اس وقت صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے اور عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آخری جو اس کے پاس پتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں لیکن جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا اب صورتحال اس کے برق سے اس کو اپوزیشن کی جانب سے سرپرائز دیا جا رہا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آرکی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ملت کر گزار کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکست سرپسی پیلہ کھو برمید سکشوکری موسیقی